بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ موجود ہوں ایک اور پلانٹ کے ریویو کے ساتھ جس کا نام ہے لائکو پرسکم اسکولینٹم اور اس کا جو پرانا نام تھا وہ تھا سولنم لائکو پرسکم جو کہ لینیس نے جو ہے وہ لکھا تھا جبکہ اس کو بعد میں فلپ ملر نے اس کو ریموو کیا اور اس نے اس کا نام جو ہے وہ لائکو پرسکم اسکولینٹم سے منصوب کر دیا اردو میں اس کو ٹماٹر کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو ٹومیٹو کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سپینش اور فرنچ میں اس کو ٹومیٹ کہا جاتا ہے اور اٹالین زبان میں اس کو پوموڈورا کہا جاتا ہے جبکہ عربی میں اس کو تماتم کہا جاتا ہے تویں میم علیف تویں میم تو اس کا جو تعلق ہے سولنیسی خاندان سے اس کا تعلق ہے جی جبکہ انجیو سپرم کی کیٹیگری میں آیا جاتا ہے ڈائی کارٹس سے اس کا تعلق ہے جی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے لیف کی بات کریں گے اس کے جو لیف ہوتے ہیں کمپاؤنڈ لیف ہوتے ہیں اور پیٹیولیٹ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لیف ہیں یہ سیریٹ ہوتے ہیں ان کے جو سیریٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ہموار نہیں ہوتے بلکہ وہ آری کی طرح ان میں جو ہے ریجز بنے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے جو سیریٹ ہوتے ہیں وہ سیریٹ ہوتے ہیں اور ان کے جو لیف ہوتے ہیں بقاعدہ ان میں ایک میڈ رپ ہوتی ہے اور میڈ رپ سے جو ہے وہ وینز نکل رہی ہیں اور بقاعدہ سے اس کے جو لیف ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو اس کی یہ پیٹیول ہے تو اس کا یہاں پر نا ٹرائی کومز ہوتے ہیں ٹرائی کومز کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ انسیکٹ سے بچاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو جو ہے وہ جس طرح سے ٹرانسپریشن میں بھی وارٹر لاس ہے یہ پریونٹ کرتے ہیں جبکہ اس کے اگر ہم لیف کی بات کریں تو اس کا جو سائز ہوتا ہے دس سے لے کر پچیس سینٹی میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے تو اب ہم بات کریں گے اس کے فلاور کی فلاور جو اس میں موجود ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں اس میں فلاور جو ہے وہ ییلو کلر کا اس کا جو ہے وہ فلاور ہے جس میں تقریباً پانچ اس کی جو ہے وہ پیٹلز ہوتی ہیں اور اس نے پانچ اس کی پیٹل ہیں اور پانچ اس کے اندر سیپل ہیں اور اس میں جو فلاور ہے جی اس کا درمیان میں ہمارے پاس اس کے بقاعدہ سے اس کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریبرٹی پارٹس ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کے پیٹلز کے اندر انکلوز ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جو اس کا فلاور ہے ییلو ہے پیٹلز کی تعداد پانچ ہے اور یہ لیف کے ایکزائل میں ہوتا ہے یعنی کہ جو لیف آپ کہہ سکتے ہیں لیف بیرنگ برانچ ہے اس کی بیس میں جو ہے یہ فلاور ہوتا ہے جی اور اس کے بعد اس کا جو فلاور ہے مونویشیس ہے مونویشیس فلاور کی سے کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ میل اور فی میل سیکس آرگان ایک ہی فلاور میں موجود ہوں اور فلاور کی بقیدہ سے جو ہے وہ پیڈیسل بھی موجود ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے جو پیٹلز ہیں سیپل ہیں ان کی تعداد بھی پانچ ہے سیپل کہاں پہ ہوتی ہیں کہ یہ جو ہمارا فلاور ہے فلاور کے نیچے سیپل ہوتی ہیں ان کی تعداد بھی پانچ ہوتی ہے اور ان کا کلر گرین ہوتا ہے پیٹلز جو ہے وہ ییلو کلر کی ہیں اور بعض افعہ جو ہے وہ وائٹ اور پنگ کلر کی پیٹلز بھی موجود ہوتی ہیں جبکہ اس کے اندر سیپل کی تعداد بھی پانچ ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے اس کے اندر انفلوریسنس وہ ریس موس ہوتی ہے انفلوریسنس اور لاسٹ میں ہم جو ہے وہ فروٹ پیائیں گے فروٹ اس کا کس طرح سے ہوگا یہ ہمارے پاس اس کا فروٹ ہے فروٹ اس کا گرین کلر کا ہے جب یہ رائپن ہو جاتا ہے تو یہ وہ ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے اور یہ اس کا جو فروٹ ہے اس کو بیری کہا جاتا ہے فلیشی فروٹ ہوتا ہے جس کے اندر بقیدہ سے پیداوار ہوتی ہے پلانٹ کی وہ فروٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کی جو باہر والی آپ کو سکن نظر آ رہی ہے اس کو ہم پیری کارب کا نام دیتے ہیں اس کے اندر جو میزو کارب ہوتی ہے وہ فلیشی ہوتی ہے جو کہ اس میں جوسی ہوتی ہے اور بقیدہ سے اس میں وارٹر شوگر اور مختلف ایسیڈ وغیرہ پائے جاتے ہیں تو اس کی جو باہر والی سکن ہے اس کو ایکزو کارب بھی کہا جاتا ہے جو کہ اس کی سکن ہوتی ہے اور بقیدہ سے جو ہے اس میں ہمارے پاس جو اس کا فروٹ ہے اس کو ہم جو ہے وہ جو اس کا فروٹ کا کلر ہے جو ریڈ ہو جاتا ہے تو وہ ریکٹ پیگمنٹ کے ویسے ہوتا ہے جس کو ہم جو ہے وہ بقیدہ سے جو اس کو نام دیے جاتا ہے وہ اس بیس پر دیے جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک لال کلر کا پیگمنٹ ہوتا ہے جس کو لائکوپین کہا جاتا ہے لائکوپین کی بیس پر جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ نام دیتے ہیں لائکو پرسکم ایسکولینٹم تو اگر ہم بات کریں پیدوار کے حوالے سے تو پیدوار کی حوالے سے جو پہلے نمبر ہے وہ چائنا کا ہے اور دوسرے نمبر پر جو پیدوار کے حوالے سے وہ اس میں انڈیا آ جاتا ہے تو ٹماتر کو بطور سبزی بھی استعمال کے جاتا ہے اور اس کا جو بقیدہ اس کو جو بھی کھانا بغیرہ بنا جاتا ہے تو اس کو اس میں بطور جو ہے وہ سبزی استعمال کے جاتا ہے پیچپیس سے بنایا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں جو پیدوار ہو رہی ہے ٹماتر کی وہ ہمارا ملک ٹاپ ٹین میں تو نہیں آتا لیکن اس کی پیدوار میں ہم جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے اس میں خود کفیل ہے تو آج کا ہمارا جو پلانٹ آف دی دے تھا وہ ٹماتر تھا اس کے بارے میں آپ لوگ بھی اپنی کمنٹس جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے میں جو آپ کے مختلف ریٹیز پائے جاتی ہیں ان کے بارے میں اپنی معلومات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں شکریہ